شکونی کے پیتا نے مرنے سے پہلے اس سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں سے پاسا بنانا یہ پاسے ہمیشہ تمہاری آگیا مانیں گے تم کو جوے میں کوئی ہرا نہیں سکے گا شکونی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں پیتا کو مرتے دیکھا تھا شکونی کے من میں درچراشت کے پرتی گہری بدلے کی بھاؤنا تھی بولنے اور ویہوار میں چطور شکونی اپنی چالاکی کے بعد میں جیل سے چھوٹ گیا اور دوریو دن کا پری امامہ بن گیا آگے چل کر انہی پاسوں کا پریوک کر کے شکونی نے اپنے سو بھائیوں کا موت کا بدلہ دوریو دن اور اس کے سو بھائیوں کے وناش کی ورہت یوجنا بنا کر لیا شکونی مہابارک کے پرمک پاتروں میں سے ایک تھا شکونی گاندار سامراج جگہ راجہ تھا یہ استان ورطمان میں افغانستان میں ہے شکونی گانداری کا بھائی تھا دوریو دن کی کٹیل نیتیوں کے پیچھے شکونی کا ہی ہاتھ تھا اگر یہ کہا جائے کہ شکونی کرکشتر کے یودھ کے لیے دوشوں میں پرمک تھا تو گلت نہیں ہوگا اس نے کئی بار پانڈو کے ساتھ چھل کیا اور اپنے بھانجے دوریو دن کو پانڈو کے پرتی کٹیل چالے چلنے کے لیے اکسایا کورو اور پانڈو میں جب جوہاں کھیلا جا رہا تھا اس سمیے کورو کی اور سے شکونی نے پانسے پھیکے تھے شکونی سے جڑی یہی باتیں آج اس ویڈیو میں جانیں گے شکونی کی پتنی کا نام آرسی تھا اور پتر کا نام علوک تھا علوک نے ہی یودھ سے پہلے کورو کو سندیش پانڈو کو سنایا تھا یودھ میں سدیو نے ورطہ پرون یودھ کرتے ہوئے شکونی اور علوک کو گھائل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے علوک کا ود کیا اپنے پتر کا شاہ دیکھ کر شکونی کو بہت دکھ ہوا اور وہ یودھ چھوڑ کر بھاگنے لگا سدیو نے شکونی کا پیچھا کیا اور اسے پکڑ لیا گھائل ہونے پر شکونی نے بہت سمیہ تک سدیو سے یودھ کیا اور انتہ میں سدیو کے ہاتھوں مارا گیا سدیو نے شکونی کا ود یودھ کے اٹھاروے دن کیا تھا شکونی کے ان بھائیوں نے بھی یودھ میں حصہ لیا ان کا ود ارجن نے کیا جائز رکشن ساتھیوں